موسم شدید گرم ہونے کے باعث اور روزہ رکھ کر گھنٹوں بغیر کھائے پئے گزارنا نہایت مشکل کام ہو سکتا ہے اتنی شدید گرمی میں جس وقت ہم سب کا خیال ہوتا ہے کہ زیادہ مقدار میں پانی اور تھنڈے مشہبات پئیں لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ہم رمضان کا اعترام کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں پورا دن روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے ہمارے لئے پانی اور دیگر تھنڈے مشہبات دن کی روشنی میں ممنوع ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوئے بغیر رمضان مبارک کے روزے کیسے رکھ سکتے ہیں روزے کے دوران شدید گرمی سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں روزے کے دوران خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کریم میں آپ آسانی سے کس طرح روزے رکھ سکتے ہیں اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی جسمانی سرگرمیوں کو محدود کریں یہ تو سب کر سکتے ہیں یہ تمام لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہو سکتا خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو فیل جاب کرتے ہیں پھر بھی آپ اگر کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی جسمانی سرگرمیوں کو محدود کریں بعض کاموں کو تاخیر سے کریں آپ روزہ کھول کر کھا پی لیں اس کے بعد آپ جسمانی سرگرمیوں کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں دوسری یہ کہ آپ بار بار نہائیں دورانے رمضان ہائیڈریٹ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم کو تازہ دم اور جسم کی درجہ رارت کو نارمل رکھنے کے لئے بار بار شاور لیں نہانے سے پہلے بالٹی کو پانی سے بھر کر رکھ لیں یہ پانی دن سے آنے والے پانی کے مقابلے میں تھنڈا ہوگا اگر آپ بار بار شاور نہیں لے سکتے تو آپ بات کو یقین آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر نماز سے پہلے آپ مکمل وضو کریں اس عمل سے آپ کا چیرہ ہاتھ گلہ اور پاؤں کئی بار دھونے کا موقع مل جاتا ہے جب برائے راست سورج کی روشنی سے بچیں اس پر بھی آپ عمل کرنا یقینا سب کے لئے ممکن نہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ جہاں تک سورج کی برائے راست روشنی سے بچ سکتے ہیں اس سے بچا جائے اگر آپ آؤٹڈور کام کرتے ہیں تو ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لئے وقفہ لیں دھوپ سے بچنے کے لئے ٹوپی کا استعمال کریں دھوپ کا چشمی کا استعمال کریں اور چھتری کا استعمال کریں اچھا سہری میں صحت بخش غزہ لیں جب آپ گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ بھاری اور زیادہ مقدار میں کھانا آپ کی غلطی ہو سکتی ہے گرمی میں درجہ حرارت بڑھنے کے سبب آپ زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں تو افتاری اور سہری میں ہلکی بھلکی غزہ لیں زیادہ اور زبردستی پانی پینے سے بھی گریز کریں کوشش کریں کہ سادہ دہی خجوروں کا استعمال کریں اس سے روزے میں پیاس کا احساس نہیں ہوتا افتاروں میں پھل لیں سبزیاں کھائیں ٹھیک ہے جی خربوزہ لیں سکواش سٹراببری ٹیمارٹر اور گاجر کا استعمال کریں اچھا جی کیفین سے بچیں یہ ناممکن نہیں ہے یہ کام اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے چائے اور کافی کے استعمال سے آپ کے جسم سے نمکیات کے خراج میں اضافہ ہوتا ہے یہ آپ کے تازہ دم اور فال لکھنے کے بجائے آپ کے جسم میں پانی کی کمی کا سبب بنتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ چائے کا استعمال اور کافی کا استعمال کم کر دیں اچھا آخری بات جو ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ رمضان میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ذرا کم کر دیں ان گزاؤں کے استعمال سے آپ کو پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے تو اپنی گزاؤں کے انتخاب میں بہتری لائیں ٹھیک ہے جہاں تب ممکن ہو سکے صحت بخش گزاؤں کا استعمال کریں پانی اور دیگر مشروعات کے استعمال میں احتیاط کریں برنا افتاری کے فوراں بعد آپ کو پیٹس میں بہت بھاری پن کا حساس ہوگا تو آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ آپ کے رمضان اللہ آپ کی مدد کرے آپ کو ثابت قدم رکھے اور سچے دل کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین